اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلی وصحبہی منتقہ وعلا علیہ ویدی محترم جناب ضمیر الدین شاہ صاحب اس یونیورسٹی کا بائی شانسلر ڈاکٹر راشد شاہ صاحب اس ادارہ سی بنکامی کے دیریکٹر اور تمام معزز summit اور اثیت اکرام اور عزیز طالبہ AA I stand here today as the representative of the international union of muslim scholars اگر چھے اپنی تقریر انگریزی میں لکھی تھی لیکن میرے خیال میں اس وقت حاضرین کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں بولنا زیادہ مناسب ہوگا تاکہ ہماری بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے انگریزی کا ٹیکس بھی موجود ہے جن صاحب کو چاہیے وہ مجھ سے لے لیں ایک اسلامی مسالحتی کانفرنس بہت دنوں سے مطلوب تھی یہ ہمارے لئے اتمنان اور فخر کی بات ہے کہ یہ کانفرنس ہندوستان میں ہو رہی ہے جو کہ اس سے پہلے عالم اسلام کے قضیوں کا سب سے بڑا حامی اور ناصر رہ چکا ہے خصوصاً بیسمی صدی کے نصف اول میں عالم اسلام کی پچھلی چند صدیوں میں اتنی خراب حالت نہیں تھی جتنی کی آج پچھلے دو دہوں سے ہے کم از کم کاغذ پر موجودہ عالم اسلام سے بہتر حالت مسلم ممالک کی کبھی بھی نہیں تھی چاہے اس کو مسلم ممالک کی تعداد سے دیکھ لے یا اٹھامن مسلم ممالک جو کہ اوائیسی کے ممبر ہیں کی سالانہ مقامی پیداوار یعنی جی ٹی پی سے دیکھ لے یا دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد سے ناپ لیں آج کی حالت کم سے کم کاغذ پر ہمیشہ سے بہتر ہے اسی کے ساتھ اگر مسلم مقالیتوں کے بھی جوڑ لیں جو آج تقریباً دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں اور ان میں ہمارا اپنا ملک بھی شامل ہے جس میں مسلمانوں کی سب سے بڑی مسلم اقلیت اور دنیا کے دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی رہتی ہے اس سب کے باوجود آج عرب ممالک اندرونی خلفشات اور خطرناک خارجی خطرات سے دوچار ہیں جبکہ عرب ممالک کی حیثیت عالم اسلام کے قلب کی ہے بہت سے مسلم ممالک بہت سے مسلم ممالک میں عوام اپنی حکومتوں سے راضی نہیں ہیں بعض ممالک مثلاً شام میں عوام نے اپنے حکام کے خلاف ہچیار اٹھا رکھا ہے اس صورتحال نے ہمارے ملکوں میں خارجی دخل اندازی کا بڑا دروازہ کھول دیا ہے اور بہت تھی ہماری حکومتیں خارجی طاقتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہیں حالانکہ یہ خارجی طاقتیں امت کے مسالح قبرہ کے لئے بہت مزر بلکہ دشمن ہیں بائیس عرب ممالک جو کہ عرب لیگ کے ممبر ہیں تئیس ماہ فلسطین ہے بائیس عرب ممالک مل کر بھی اسرائیل کو سن انیس سو بانوے کے اوصلو اکوڈس کو نافذ کرنے پر مجبور نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ مذکورہ معاہدہ فلسطینیوں کے نزدیک کم از کم قابل قبول سرطوں پر مشتمل ہے یہ داخلی انتشار اور خارجی عجز و مسکنت اس بات کی متقاضی ہے کہ امت کی سیاسی سماجی اور دینی طاقتوں کے دنمیان ایک عظیم مسالحت ریکنسیلیشن عمل میں آئے اس مسالحت عظمہ کے تحت حکام کو ایک ڈوموکریٹک شورائی نظام کے تحت اپنی ذمہ داریوں اور طاقت کی حدود کا ایک ادراک ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنی ذمہ داریوں اور حقوق سے آگاہی ہوگی اس مسالحت عظمہ سے ایک اجتماعی معاہدہ سوشل اکورڈ کا راستہ ہموار ہوگا اور یوں حاکم اور عوام دونوں ایک دوسرے کے حامی اور ناصر بن جائیں گے اس مسالحت عظمہ سے ہماری پابند سلاسل طاقتیں اور امکانات آزاد ہو جائیں گی اگر یہ مسالحت عظمہ وجود میں آتی ہے تو عالم اسلام پھر اس دنیا میں ایک ناقابل تسخیر طاقت بن جائے گا اس حقیقت کو بدلنے کے لیے ہمیں ایک مجلس حکمہ کاؤنسل آف دوائز کی ضرورت ہے جو مسلم ممالک اور مسلم اقلیتوں کے بہترین سیاسی دینی اور سماجی دماغوں پر مشتمل ہوگی یہ مجلس ان قوائنین اور زوابط کا تعیون کرے گی جو ہمارے حکام اور عوام کو ایک اجتماعی معاہدے میں باہم مربوط کر سکے یہ مجلس ان زوابط کا بھی تعیون کرے گی جس کی روح سے مسلم مذاہب و مسالک آپس میں ملجل کر رہ سکیں گے یہ مجلس ان اصولوں کا بھی تعیون کرے گی جو ہمارے مسلم ممالک کے خارجی ممالک کے ساتھ غوابط کی بنیاد بنیں گے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور تکویر بازی کو مکمل طریقے سے رکنا ہوگا اور ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے شانہ بشانہ رہ سکتے ہیں حکمہ کی یہ مجلس مسلم حکام کو مشورہ دے گی کہ وہ کس طرح اپنی اقتصادی طاقت اور آبادی کی دولت کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکیں تاکہ عالم اسلام دوبارہ ایک سائنسی اور ٹکنالوجیکل طاقت کے طور سے دنیا کے نقشے پر اُبھر سکے اور اپنی حدود کے باہر بنائے جانے والے سامان اور افکار کا صرف خریدار اور صارف نہ بنا رہے اس مجلس کی دوسری بڑی ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ وہ اس مرس کے مقابلے کے لیے ایک واضح اور فیصلہ کن موقع وقتیار کرے جو آج اسلامی دہشتگردی کے نام سے جانا جاتا ہے حالانکہ اس کا اسلام حالانکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وغاوت اور تمرد یعنی عربی میں خروج ہے جب یہ گروہ جب یہ گروہ اوائل اسلام میں پہلی بار ظاہر ہوا تو امت نے اسے کبھی تسلیم نہیں کیا اور وہ اپنی موت آپ مر گیا لیکن اس کے باطل خیالات کتابوں میں مدفون رہ گئے موجودہ زمانے کے طبقہ خوارج نو کو قدیم خوارج کے خیالات سے تعاید ملتی ہے اور اس نئے طبقہ خوارج کے خاتمہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے اوائل اسلام کے خوارج کا ہوا تھا لیکن اس مقصد کے لیے اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کو یکجہ ہو کر منظم اور پلاننگ کے ساتھ کوشش کرنی ہوگی مجووزہ مجلس حکمہ اس کام کے لیے مناسب پلیٹ فارم ہوگا تاکہ امت کے اس اور دوسرے اہم مسائل کے بارے میں ایک متحدہ موقف اختیار کیا جا سکے مجھے امید ہے کہ اسلامی مسالحت کے لیے منقض ہونے والی یہ چوٹی کانفرنس اس تجویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور مسالحت اور اتحاد اسلامی کے لیے اس کی آواز دنیا بھر میں سنی جائے گی یہ ہمارے لیے بڑے اتمنان کی بات ہے کہ مسالحت کی یہ آواز ہمارے ہندوستان سے اٹھ رہی ہے جس کا ایک عظیم ماضی رہا ہے اور انشاءاللہ اس کا ایک عظیم مستقبل بھی ہوگا شکریہ والسلام علیکم وحمد اللہ